اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اسلامی معاشرت میں خاندان کی حیثیت ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح مضبوط اور بہت ہی اہم ہوتی ہے یہی خاندانی نظام خاندانی پرورش ایک خاندانی انسان کو جنم دیتی ہے خاندانی نظام میں سکتی کی جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح اگر خاندانی نظام میں اونچ نیچ رکھی جائے تو پورا معاشرہ بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا خمیازہ کئی نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس روپیہ، پیسہ، گاڑیاں، چائداد یا کسی بھی طرح کا مال و دولت اگر وافر مقدار میں موجود ہے تو وہ شخص خاندانی شمار کیا جائے گا دوستو یہ سوچ انتہائی ناکس ہے تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں حیران کن طور پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو خاندانی شمار کیے گئے، لکھے گئے ان میں سے زیادہ تر کے پاس مال و دولت صرف اتنا تھا کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں ان لوگوں نے میانہ روی کی زندگی گزاری ان لوگوں کا جاہو جلال صرف اسی بات میں تھا کہ وہ خاندانی لوگ تھے اور لوگ ان کی بات کو بہت توجہ سے سنتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ جو بات کہیں اس پر عمل درامت بھی کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خاندانی شخص کی کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گا جن کی بنا پر آپ بڑے آرام سے یہ بات پرک سکتے ہیں کہ آپ سے مخاطب شخص کوئی خاندانی انسان ہے یا نہیں انہی نشانیوں کی بنا پر آپ کبھی یہ دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے کہ کوئی بھی جھوٹا اور مکار شخص آپ کے سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ میں ایک خاندانی آدمی ہوں اور آپ اس کی بات پر اعتبار کر لیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہمارا خاندانی نظام پوری دنیا کے مقابلے میں بہت ہی آلہ و عرفہ نظام ہے اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلیں گے تو جنت کا نمونہ پیش کرے گا اس نظام کو چلانے کے لیے ہر شخص کو اپنی حدود کا پتا ہونا چاہیے وہ کس سمت میں چل رہا ہے تو تب ہی اس نظام کو منتشر ہونے سے بچا پائیں گے اپنے گھروں میں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم اور توجہ تل بات یہ ہے کہ اپنے اندر اچھے اقلاق ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کسی کی دل آزاری نہ ہو درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام انتشار کا شکار ہو چکا ہے یہ ایک عذاب بچ چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے پردہ چاک کرنے پر تلے رہتے ہیں سو خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کر پکڑ لیتے ہیں اور اسے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں فلان شخص اگر کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کیے بغیر یقین کر لینا کہ آیا یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس کو بنیاد بنا کر اپنے اندر انا کے خول کو چڑھا لیتے ہیں اس کے بعد بدگمان ہو جاتے ہیں اور یہی سے خاندان کے نظام میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی مثال اس واقعے سے سمجھئے کہ ایک دفعہ ایک شخص قاضی آیاز کے پاس آیا اور زور زور سے چلا کر رونے لگا ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا قاضی صاحب کے برابر میں ایک شخص بیٹا تھا کہنے لگا قاضی صاحب اس کی بات جلدی سے سن لیں بچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے قاضی صاحب نے جواب دیا کہ چپ کر جا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوا کرتا اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی معاشرت پر نظر دڑائیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نسبت سے تعلق رکھنے والی ازواج کے ساتھ معاملہ ایک جیسا ہوتا کسی کے حقوق کسی پر مسلط نہیں کیے ہر ایک کی خواہشات اور جذبات کا خیال رکھا کبھی حوصلہ شکنی نہیں کی اگر ہمیں اپنے نظام کو انتشار سے بچانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال اخلاق اپنا نہ ہوں گے کسی بھی خاندانی شخص یا خاندانی آدمی کے پیچھے ایک مضبوط خاندانی نظام ضرور ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں نو نکات پیش کیے ہیں دوستو یہ نو نکات ہی وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو ہر خاندانی آدمی میں ضرور ملیں گی کسی بھی خاندانی آدمی میں بے شک ان نکات میں سے یا ان نشانیوں میں سے کچھ کلی طور پر موجود نہیں ہوں گی لیکن اس خاندانی آدمی میں ان نشانیوں یا ان خوبیوں میں سے کوئی نہ کوئی خوبی کسی نہ کسی طرح سے ضرور موجود ہوگی یہ نکات ایک مضبوط خاندانی نظام کو جنم دیتے ہیں اور اس کے بعد دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کی زمانت بھی ہیں یہ نکات کچھ اس طرح ہیں پہلا خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو دوسرا مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ تیسرا انصاف سے کام لیا کرو چوتھا ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑایا کرو پانچوان ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو چھٹا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ساتھوان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو آٹھوان کسی کی ٹو میں نہ لگو نوہ بد گمانیوں سے بچو دوستو یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے سے کاندانی نظام مکمل اور مضبوط ہوتا ہے یہ پرورش کے وہ بنیادی اصول ہیں کہ جو اگر آپ اپنا لیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ ایک کاندانی شخص کی پرورش کر رہے ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو کسی بھی کاندانی آدمی میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور نظر آئیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نو کی نو نشانیاں کلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا حصہ تھی یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک تمام بنی نو انسان میں سب سے بلند ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک تھا کہ جس نے انہیں بنی نو انسان کا سب سے بڑا خاندانی آدمی بنایا ایک خاندانی آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس کے لیے یہ قصہ سمات فرمائیں ایک مرتبہ ایک باتشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص آیا اور نوکری کے لیے درخواست کی باتشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری قابلیت کیا ہے اس نے جواب دیا کہ افام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے میں میرا کوئی ثانی نہیں میں معاملہ فہم ہوں باتشاہ نے جب یہ سنا تو اسے اپنے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا چاند دنوں بعد باتشاہ اپنے اس خاص استبل میں گیا اور اپنے سب سے مہنگے اور عزیز ترین گھوڑے کے بارے میں اس شخص کی رائے لی اس شخص نے جواب دیا کہ باتشاہ سلامت آپ کا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے باتشاہ بے حد حران ہوا اور اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر اس بارے میں سوال کیا سائس نے جواب دیا کہ باتشاہ سلامت گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے باتشاہ نے مسئل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میرا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے جواب دیا باتشاہ سلامت جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے جبکہ ایک نسلی گھوڑے کی پہچان یہی ہے کہ وہ گھاس کو مو میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جگالی شروع کرتا ہے باتشاہ اس شخص کی فراست سے بہت متاثر ہوا اس نے مسئل کے گھر اناج گی بننے ہوئے دھنبے پرندوں کا آلہ گوشت بطور انام بھیجوا دیا اس کے بعد اس نے اسے ملکہ کے محل میں بھی تائنات کر دیا کچھ دنوں بعد باتشاہ نے اس شخص سے اپنی ملکہ کے بارے میں رائے مانگی اس شخص نے جواب دیا کہ باتشاہ سلامت ملکہ صاحبہ کے طور اتوار تو ملکاؤں جیسے ہیں لیکن وہ شہزادی نہیں ہیں یہ سن کر باتشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس نے اپنی ساس کو بلاوا بھیجا اور ان سے یہ سارا معاملہ گفت و شنید کیا ساس نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے میرے خاون سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ کی تھی جب وہ فوت ہو گئی ہمارے تمہاری باتشاہت سے قریبی تعلقات تھے اور انہی کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور تمہارے ساتھ بیا دیا باتشاہ نے اپنے اس خاص صاحب سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا اس نے جواب دیا کہ باتشاہ سلامت ملکہ آلیہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر ہے باتشاہ ایک بار پھر اپنے اس خاص صاحب کی فراست سے بے حد متاثر ہوا اور اسے بے تہاشا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انام انائد کر دی اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے دربار میں بھی متعین کر لیا کچھ عرصہ گزرا تو باتشاہ نے اپنے اس خاص صاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے مساہب نے کہا کہ باتشاہ سلامت جان کی امان چاہوں گا باتشاہ نے وعدہ کر لیا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے گا اس شخص نے جواب دیا کہ باتشاہ سلامت نہ تو آپ کسی باتشاہ کی اولاد ہیں اور نہ ہی آپ کے چلن باتشاہوں والے ہیں یہ سن کر باتشاہ کو بے حد غصہ آیا مگر چونکہ وہ جان کی امان دے چکا تھا اس وجہ سے اس نے اس سے آگے کوئی حرکت نہ کی وہ واپس سیدھا اپنے محل پہنچا اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ سچ سچ بتا کہ میرا باپ کون ہے والدہ نے جواب دیا کہ تُو ایک چرواہے کا بیٹا ہے میری اور تیرے بات کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ہم نے اس چرواہے سے لے کر تجھے پالا تھا باتشاہ نے اپنے مساہب کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ تجھے میرے بارے میں اس بات کا علم کیسے ہوا مساہب نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت بادشاہوں کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو انام و اکرام دیا کرتے ہیں تو وہ ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں آپ نے مجھے بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انائت کی تھی یہ اسلوب کسی بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے دوستو عادت نسلوں کا پتا دیتی ہیں عادات و خسلات اخلاق اور طرز عمل انسان کے خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اچھے اخلاق اپنانے اور ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور نیکی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ